بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوٹیٹس لاسٹ ویمہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ تھی فارملیشن افنان بران تھا ٹھیک ہے ڈیلی جو ہے ہم انشاءاللہ اپنے نور سے جو منسلے بس ہے اس کے قوڑنی ہی ساتھ سے چلیں گے تاکہ آپ لوگ کو یہ نہ رہے کہ ہم لوگوں نے کچھ سکپ کر دیئے یا کچھ امپورٹنٹ تھا یا کچھ ہم لوگ اس کے اگنز جا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں ہم لوگوں نے اگزیمپلز پڑھ لیں ٹھیک ہے آگے ہے جی یہ دیکھیں فارمولیشن آف ان الگوریثم پین ایور سیمونٹین آگے لکھیں اگزیمپلز آف الگوریثم وان ٹو فائی سیمون ہے ذرا اگزیمپلز کے اوپر بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو وان ہے نا اس کولر پہلے اگزیمپل کر لی اب یہاں پہ ذرا اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہوں کہتا ہے جی to find the sum product and average of five given number یعنی آپ لوگوں کے سامنے پانچ نمبر ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ آل لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے لیٹس پور میں پاس ایک نمبر ہے وان ایک ہے ٹو ایک ہے فور ٹھیک ہے اور ایک ہے نائن اور ایک ہے میرے پاس ایک ان پانچ نمبر کا میں نے کیا کرنا ہے given condition کے اطاقی میں نے ان کا sum بھی find کرنا ہے میں نے product بھی find کرنا ہے average بھی find کرنا ہے یہ sum product average کا ہوتا ہے یہ میں ہر سب کو پتا ہے ٹھیک ہے اگر ان ہی condition کو یا اس question کو میں اگر mathematically دیکھوں ٹھیک ہے تو میں sum کے لیے کیا کروں گا میں کہوں گا جی sum is equal to sum میں کیا ہوگا 1 plus 2 plus 4 plus 9 plus 8 ٹھیک ہے یعنی یہ آپ لوگوں کے سامنے sum اس طرح ہوگا ٹھیک ہے اب product میں کیا ہوگا اس کو بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں product is equal to 1 multiply by 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 یہ کوئی fix سے نہیں ہے کہ آپ نے یہی نمبر لینے آپ اپنی مرضی سے جو مرضی نمبر use کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس ہو گیا input input کے آد میں نے کہا ہم ربنا اس کے اوپر کیا لگا لیا ہے processing ٹھیک ہے جسے ہم لوگ یہاں پہ formulation میں کیا کہہ رہے ہیں set کہہ رہے ہیں تو set کا مطلب ہے ہم لوگوں نے اس کا sum find کرنا ہے تو sum کے لیے یہ condition ہے product find کرنا ہے تو product کے لیے یہ condition ہے average کیسے find کرنے ہیں سارے numbers کو جمع کرنا ہے اس کے total number of digits جو ہے اس پہ کیا کر دینا ہے divide کر دینا ہے تو ان سب کو ہم لوگ solve کر لیں گے end پہ واپس کے result آجے گا sum بھی آجے گا product بھی آجے گا اور average بھی آجے گا اور end پہ یہ جو ہے last step ہمارا کیا تھا end یعنی بہت ہی چھوٹا سا easily جو ہے وہ تھا دیکھیں example number کون سی کرنی ہے one two five seven seconds are example کو پر آجتے ہیں to find the acceleration of a moving object with given mass and applied force اب آپ لوگوں نے کیا فائند کرنا acceleration فائند کرنا acceleration کیا ہوتا ہے یہ physics میں آپ لوگ بڑے ڈیٹیل میں پڑ چکے ہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں پڑھا یہ جن کو issue ہے وہ prime irbani physics کا unit number three i think so ٹھیک ہے rest and motion والا ٹھیک ہے یہ پتہ unit number four ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجائے گا اس کے starting میں ہی ہے acceleration newton second آپ لوگوں کے سامنے کیا فائند کرنا acceleration فائند کرنا ہے جس کا width given جس کا محض بھی ہمیں given ہے اور اس کا ہمیں applied force یعنی force بھی given ہے ٹھیک ہے اب acceleration کا فارملہ کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دے تو یہ ہوتا ہے f is equal to m a ٹھیک ہے اور ہمیں given condition دیکھیں question دیکھیں ہم نے کیا فائند کرنا ہے acceleration فائند کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے acceleration ہو جائے گا ایک second اس کا مطلب ہے اچھا یہ دیکھیں اگر میں نے acceleration فائند کرنا ہے تو mass کیا ہو جائے گا دوسری در جا کے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو a is equal to کیا ہو جائے گا f over m اس کو پچھا کدھر لکھ لیں یا ادھر لکھ لیں اس سے کوئی فارم نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو یہ نہیں بتانے کا مقصد ہی ہے again ذرا again question کیا لیں سب سے پہلے start ہو گیا given کیا کیا ہے given میں پر mass اور force ہے acceleration کا فارملہ کیا ہوتا ہے force over mass یہ میں نے آپ لوگ کہلیں calculation کر لے اس کے پر فارملہ لگا دیا result یا output میں کیا ہے acceleration آجائے گا step 5 کیا ہو گیا end ہو گیا یہ آپ لوگوں کو figure بنانے کی ضرورت نہیں ہے second دیکھیں کیا ہے example number 5 ٹھیک ہے اب ذرا example number 5 کو پڑھا جائیں to find the larger one out of the three given number ٹھیک ہے یعنی اس کا مقصد وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ آپ لوگوں کو دکھا جاتا ہوں وہ کہتا ہے میں پاس تین نمبر ہیں ایک ہے a ایک ہے b اور ایک ہے c ٹھیک ہے اب یہ تین نمبر ہیں میں پاس given input میں اور وہ کہتا ہے اس میں سے جو سب سے بڑا نمبر ہے وہ آپ نے مجھے کیا کرنا ہے اس کا جو ہے مجھے result آنا چاہیے یعنی وہ مجھے result یہ calculation کر کے بتا ہے کہ جی جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے وہ کہتا ہے جی start ہو گیا input numbers کیا ہے n0 n1 n2 آگے وہ کہتا ہے جی set large number 2 n0 وہ کہتا ہے ہم لوگ suppose کر لیتے ہیں کہ جو پہلا digit ہے وہ کیا ہے سب سے بڑا ہے اگر وہ پہلا digit سب سے بڑا ہے تو وہ کہتا ہے if n1 is large set large to n1 ٹھیک ہے یعنی اس نے condition given condition جو ہم لوگ نے if کہا تھا نا وہ یہ دیکھیں یہ میں بس input ہوگی یعنی given condition starting ہوگی آگے ہم لوگ نے خود suppose کر لیے set larger to n0 ٹھیک ہے اگر میں یہ نہ کرتا نا تو اس کو بھی کیا کر سکتا ہے یہ دیکھیں جساں میں یہاں لگا ہے نا تو میں یہاں پہ لکھتا یہ دیکھیں میں یہاں لکھتا ہوں if n0 is greater than یہ دیکھیں ہم نے کیا لکھا ہے is greater than is large ٹھیک ہے تو print کر دو then set large to n0 ٹھیک ہے then set larger value is n0 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا variable استعمال کریں گے numbers one two three یا کوئی بھی numbers ہوتے ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے directly بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی کونسی بڑی value ہے کونسی چھوٹی value ہے تو یہاں پہ ایک condition ہوگی وہ کہتے ہیں اگر n0 سے بڑا ہے larger ہے تو آپ لوگ کیا print کر دو set larger value is n0 اسی طرح اگر بک پہ آجائے تو یہاں پہ انہوں نے again کیا ہے n1 is greater than large set large to n1 اگر n2 بڑا ہے تو اس کو یعنی سیمپل آپ لوگ اس کی جگہ جو ہے وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور جو سب سے larger ہوگا وہ ہمیں پاس output جہاں result میں آجائے گا اور یہ ہمیں پاس the end ہوگیا تو یہ بڑی easy example تھی آگئے ہے five seven nine یہ دیکھیں یہ ہوگی seven to find the interest or an amount amount پہ interest find کرنا amount پہ interest کیسے find کرتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ unit number four eighth class math جس میں ہمیں پاس interest or profit loss کی باتیں ہوتی تھی percentage profit percentage loss کی اس میں کیا ہوتا تھا جی وہ کہتا ہے جی میں پاس ایک amount ہے وہ میں ایک خاص specific duration کے لئے کسی دوسرے بندے کو دیتا ہوں اور اس پہ میں ایک خاص amount کا interest لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو جو ہے نا اگر کسی کو issue ہے اس میں تو برائے مربانی eighth eighth unit number four جس میں interest والا ہے اس کو کھول کر دیکھ رہا ہے otherwise آپ لوگ مجھے کہیے کہ میں آپ لوگ کو book دیکھا دوں گا تو وہاں سے بھی ہم دیکھ کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے input میں پاس کیا ہے numbers amount rate years amount 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 مزان کی اوپن پر تھے چلے ابھی نہیں آرہا ٹھیک ہے اس پہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک یعنی ریٹ ہوتا ہے میں نے بتایا ہے ٹو پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ تھری پرسنٹ فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ ریٹ آگے ہوتا ہے ایرز کتنے سالوں کے لئے آپ لوگوں نے لینا ہے اس کی آلوگ کے سانے میں ایک پریکٹیکل جہاں ایک زیمپل بھی دکھاتا ہوں انسٹال ٹھیک ہے یہ ایک ویب سیڈ ہے جو کہ کرزوں کے اوپر جہاں نا یہ جو انسٹالمنٹ پلان ہے اس کے پر بھی ہاں ہمیں ڈیفرنٹ پرڈکٹ سپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کہلے سیافہ ایک ایک ایسیمپل دے رہا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے میں موبائل فونز میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے موبائل فونز میں یہ دیکھیں سب سے مہنگا فون یہ دیکھیں ایپ پر یہ جو ہے ملے گا نہیں کیونکہ اس کی یہ دیکھیں یہ منتھلی انسٹالمنٹ انہوں نے لکھ دی اتنی ہے کتنی ڈوریشن یعنی کتنے سال کتنے ٹائم ٹیٹ کے لیے اتنی ہے ایڈوانس اتنی اماؤنٹ دینی ہے اور ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بن جائے گی یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں میں بس اماؤنٹ ہو گئی یعنی کتنی اماؤنٹ ہم جو ہے وہ دے رہے ہیں کتنے پرسنٹ پہ دے رہے ہیں اور کتنے سالوں کے دل یہ دے رہی ہیں یہاں پہ جو انہوں نے ریڈ ہے نا ریڈ نہیں مینچن کیا اس کی میں اللہ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ہواوی کا یہ بھلا جو انہوں نے سیٹ لکھا ہے یہ ایکچولی اس کی پرائز کوئی فورٹی تھاؤنڈ کے لاؤنٹ ہے لیکن وہ ہم سے کتنی لے رہے ہیں ففٹی ایٹ تھاؤنڈ ایٹھ انڈر روپے اب وہ اٹھارہ ہزار ایکسٹر لے رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی وہ فورٹی تھاؤنڈ کا پک ہم نے انٹرس ہو گیا لگایا ہے تو اس وجہ سے وہ یہاں سے ہم سے لے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس given requirement ہو گئی ہے یعنی یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اب اس میں یہ کہنا ہے انٹرس لیکن ابھی ہمیں یہ student as a student ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں required ہیں اور پھر اگر اس نے لکھا ہے جس set plane interest plane interest کو آپ لوگ ignore کر کے صرف انٹرس بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کا فارملہ کیا ہوتا ہے amount rate over 100 in 2 years یہ فارملہ کانسی ہے یہ بھی آپ لوگ 8th class میں فرش چکے ہیں تو وہی سے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس کو میں زیادہ further explain نہیں کروں گا ان سب میں آپ values put کریں گے تو ہمارے پر interest آگے گا اور یہ ہمارا ختم ہوگا last example جو ہے اور ہمارے جو last روپی اس کا وہ ہے example number 9 اس کے انٹ کریں وغیتہ کی find even number in integers ranging from n1 to n2 ٹھیک ہے l1 to n2 کے ایک دیو جو ہے نا آپ لوگ کو اس کے لئے تھوڑی سی انٹسانی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں پاس number ہے 0 2 10 0 to 9 اب 0 to 9 کے اندر میں کہتا ہوں جو میں پاس ہے نا numbers یعنی جو سب سے even number ہیں find even numbers in integers 0 to 9 کے اندر جو even number ہے ٹھیک ہے وہ تا میں پتا ہے 2 4 6 8 اب وہ کہتا ہوں جو even number ہے یہ مجھے لاتا ہوں کہ بس یہی requirement ہے یعنی دو digits ہیں یعنی دو range ہیں ٹھیک ہے وہ 0 سے 9 میں نے example لیا آپ 15 سے لے کے 85 کر سکتے ہیں جتنی مرضی range کر سکتے ہیں اس پر کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ numbers کو ہم لوگوں نے ڈیل نہیں کرنا تو اس لئے ہم لوگوں نے خود اپنی مرضی سے دو number لے لی ہیں ایک ہے n1 ہے اور دوسرا ہے n2 یہاں پہ یہ جو ہے آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سمجھ نہ پڑے گا وہ کہتا ہے if n1 is less than equal to n2 then n1 mode 2 equal 0 output n1 ٹھیک ہے یہ بسیکلی ایک ہمارے پر requirement ہوتی ہے given condition ہوتی ہے even numbers کو find کرنے کے لئے کیا وہ کیسے ہوتی ہے میں بتا دوں وہ کہتا ہے جی اگر n1 کو آپ لوگ divide کریں 2 اور answer کے آج ہے 0 آج ہے تو output میں ہمارے پاس وہ number کیا آجانا چاہیے آجانا چاہیے اور آگے وہ کہتا ہے set n1 to n1 plus 1 اور اگر ہمارے پاس وہ آجاتا ہے تو آپ لوگوں نے one step کی آجانا فردہ step 6 پہ دیکھیں go to step 3 یعنی یہ step کرنے کے بعد جہاں وہ again آجاتا ہے اس کو جہاں نا میں practical کر کے دکھاتا ہوں وہ چلے کیا کیا نا ہے وہ کہتا ہے جی zero divided by two answer کتنا آگیا ہمارے پاس zero zero آگیا اس کا مطلب ہے وہ ہمیں یہ جو zero ہے یہ ہمارے output میں یہ result میں شو کرے گا zero آنے کے بعد یہ جو zero ہے نا اس میں وہ کہتا ہے one add کرنے کیا آجے گا one one کو اگر میں two پہ divide کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو پتہ answer کیا آئے گا point five یہ zero کے equal نہیں ہے تو وہ ہمیں اس کو جا ہے وہ answer print کر کے نہیں دیں گا zero point five میں وہ again کیا کر دے گا next step میں add کر دے گا ٹھیک ہے یہ جو divided by two لکھے نا یہ condition ہے basically اس کو solve کر کے answer کیا آتا ہے one ہم نے یہ جو answer آتا ہے نا اس میں ایک add کرنے تو یہ کیا آجے گا two ٹھیک ہے next step میں کیا کریں گے two کو اگر میں two کو میں divide کرتا ہوں two پہ ٹھیک ہے تو وہ answer کیا آجاتا ہے one آجاتا ہے ٹھیک ہے یعنی remainder جو ہے zero آجاتا ہے basically mode zero کا مطلب ہے remainder zero آنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس طرح آپ لوگ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو یہ آجے گا اگر اس میں کوئی issue ہوتا آپ لوگ بتا دیگے گا next lecture میں انشاءاللہ اس کو جا ہوں cover کر لیں گے جا آپ لوگوں کو جا ہوں کسی اور طرح سے explain کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا topic ڈاپک تھا لیکچر تھا انشاءاللہ آپ لوگوں سے clear lecture میں ملاقات ہوتی ہے اپنا دھیان رکھیں ٹھیک ہے study کریں اگر کوئی question ہو تو مجھ سے پوچھ لیں خدا حافظ